السلام علیکم سب دیکھیں مرحبا خوش آمدید کچھ حلسے کی غیر حاضری کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کچھ ذاتی مصرفیات تھی چند انتہائی اہم خبریں جو پوری دنیا سے ہیں اور ان کا پاکستان سے کیا تعلق بنتا ہے ذرا غور سے یہ سننے والی بات ہے کیونکہ یوں لگتا ہے کہ دنیا میں جس ملک کا بھی آنے والی جو جنگ ہمارے ہماری سنت میں بڑھ رہی ہے اس میں جس ملک کا جو کردار ہے اس کے گردے مکڑی کی طرح جالا بنا جا رہا ہے وہاں کے لوگوں کو اپنی مسائل میں مصروف کیا جا رہا ہے تاکہ وہ دنیا میں ہونے والے واقعات سے بہرہ آور نہ ہو سکیں یا خبر ان کو نہ مل سکیں روس اور یوکرین میں اس وقت گمسان کی جنگ جاری ہے جہاں روس نے حملوں میں شدت پیدا کر دی ہے وہاں یوکرین کی جانب سے روسی علاقے بارڈر کروس کر کے روس میں یوکرینی فوجیں داخل ہوئی ہیں کرسک کے مقام پہ اور یہ روسی شہر ہے اب پاکستان پر پریشر بڑھایا جا رہا ہے کہ یوکرین مزید اسلحہ بھیجا جائے تاکہ وہ روس کا مقابلہ جاری کر سکے اور ہماری فوج نے ما شاء اللہ پندرہ سال جو ہمارا اسلحہ جو سپلائی تھی وہ بیچ کے نو سو ملین ڈالر اپنی جیب میں ڈال لیے ہیں اب خدا نہ خواستہ اگر پاکستان پہ کوئی پورا وقت آتا ہے تو جو ہمارے اسلحے کے زخائر کی فوجی ماہرین بتاتے ہیں کچھ اتنی اچھی اور قابل بھروسان نہیں رہی اس پہ ایک الگ سے آپ کو ویلوگ کر کے بتاؤں گا کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا سکینڈل ہے دوسری طرف اسرائیل کی اردن پر اور بیروت پر یعنی لپنان پر جاریت جاری ہے بیروت پر شدید بمباری کی جاری ہے اور اسی دوران خبریں ہیں کہ ایران اسرائیل پر ایک بڑا حملہ کرنے والا ہے ایران پر اس وقت بہت پریشر ہے کیونکہ ایران میں اسماعیل حانیہ کی جو شہادت ہوئی ہے اس سے ایران کی قیادت پر ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہوا ہے خود ایرانی جو عوام ہے وہ اب اپنی قیادت کی طرف دیکھ رہی ہے کہ کب ہم اسرائیل کو اس کا موتور جواب دیتے ہیں کیونکہ وہ اسرائیل کو اپنے صدر کی شہادت کا ذمہ دار بھی ٹھہراتے ہیں یاد رہے کہ اسرائیلی وزیراعظم اسماعیل حانیہ کی شہادت سے تقریبا دو دن پہلے امریکہ کے دورے پہ تھے اور کانگرس میں انہوں نے جو جوائنٹ سیشن سے خطاب کیا اس میں ایران کے خلاف انہوں نے خوب ہے زیان بکا تھا اس کے بعد اسماعیل حانیہ کو اسرائیل نے ایک حملے میں شہید کیا اور جو اس کے واضح شواہد موجود ہیں اور اس پہ میں وی لاغ بھی کر چکا ہوں کہ اسماعیل حانیہ کی شہادت کیسے ہوئی زیادہ پرانا نہیں ہے آپ کو یہاں پہ مل جائے گا اب اس کا ایران سے رد عمل متبکو ہے امریکہ نے ایک بیری بیڑا اور اکیٹمی آپ دو مشرق بستہ کے علاقے میں تائینات کر دی ہیں ایک اور بیری بیڑا جو ہے اور غالبا دو فرگیٹ اور تقریبا چار ڈسٹروئرز ان کی بھی خبریں ہیں کہ یہ جاپان سے روانہ کر دی گئیں یا اس علاقے سے روانہ کر دی گئیں ہیں جو مشرق بستہ میں نگرانی کے فرائض سر انجام دیں گے اور جنگ چھڑنے کی صورت میں ظاہری بات ہے وہ اسرائیل کے ساتھ دیں گے اب روس نے شام میں اپنے اڈے مضبوط کرنا شروع کر دی ہیں حالی میں اسرائیل کی طرف سے داغے جانے والے میزائل اور ڈرون مار گرائے ہیں یاد رہی ایران کے گزشتہ ڈرون ہم نے ایک کے بعد اسرائیل نے اپنا ایک ایف تیرٹی فائیو تیارہ جو کہ سٹیلتھ ہے ریڈار پر نظر نہیں آتا ایران کی جانب روانہ کیا تھا جو کہ محدود تباہی پھیلانے والے ایڈمی اتیار سے لیس تھا اسے روسی تیاروں نے مار گرائے تھا اور پھر یہ لبنان کے بارڈر پر مار گرائے گیا تھا اور پھر روس نے بہت خاموش پر اغام اسرائیل کو بھیجا جس کے بعد اسرائیل خاموشی سے بیٹھ گیا ورنہ وہ ایران پر بخائدہ فضائی حملہ کرنے کی تیاری میں تھا اب امریکہ میں ایک پاکستانی نجات کو ایف بی آئی نے گرفتار کیا اور اس کے بارے میں بیانہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے ڈانلڈ ٹرم کو گزشتہ جلسے میں مانی کوشش کی ہے یہ اس سازش میں شریک ہے اور اس کو ٹریننگ ایران سے ملیا ہے حالانکہ ایک سفید فارم حملہ آبر وہاں موقع پر مار دیا گیا اسلابی برامت ہو گیا اور اس کی حملے سے پہلے کی بیشمار ویڈیوز بھی ہیں یہاں سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں لیکن یہی سے امریکی اسٹیبلشمنٹ کی سازش کا اندازہ لگا لیں کہ کسی طرح کچھ کر کے جنگ چھیڑ دی جائے اکتوبر سے پہلے پہلے یا اکتوبر تک ہی تاکہ الیکشن کھٹائی میں پڑ جائیں یا ڈیلے کیا جا سکیں اور کسی طرح سے ڈانلڈ ٹرم کا رستہ روکا جائے یعنی جو حالت اس وقت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی ہے وہی وہاں امریکی اسٹیبلشمنٹ کی حالت ہے وہاں ڈانلڈ ٹرم کا ڈہ رہن ہے اور یہ پاکستان میں امران خان کا فرق صرف اتنا ہے کہ ڈانلڈ ٹرم کو یہ جیل نہیں بھیج سکے اور امران خان کو انہیں زور زبرستی اور جھوٹے الزامات میں جیل میں ہی رکھا ہوا وائٹ ہاؤس میں اس وقت اسرائیلی لابی کا قبضہ ہے بائیڈن جو آپ کے صدر بائیڈن ہے یہ تو ڈھونڈے سے نہیں ملتے صرف انٹرویوز کے لیے کہ دکہ جگہ ٹی وی پہ یا اپنی الیکشن کی مہم کے سلسلے میں کہیں خطاب کرتے نظر آ جاتے ہیں لیکن کسی بھی فیصلے کے لیے اور کسی بھی جو ایکشن کے لیے اس میں نام آ رہا ہے انٹینی بلنکن اور جیک سالیون جو دونوں نسلن یہودی ہیں اور اسرائیلی شہری ہیں اور یہ اس وقت وائٹ ہاؤس چلا رہے ہیں سو اس وقت وائٹ ہاؤس سے جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں اور کانگریس کو اور سنیٹ کو جو ہدایات مل رہی ہیں وہ ان دو حضرات کے تھو مل رہی ہیں اور حالی میں نیتن یاہو کا جو امریکی دورہ تھا اس کے بعد سے ان جو ہیں ان کی حرکات اور سکنات میں تیزی آ گئی ہے سو جیسا کہ میشہ پہلے بتایا کہ اکتوبر تک کا وقت ہے اب تمران پھان نے بھی اس کی تذدیق کر دی ہے پاکستان کے لیے اب یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے اس وقت میدان جنگ جو ہے وہ سجنے جا رہا ہے اور اس کا سینٹر بنے گا پاکستان چاہے آپ اس پہ یقین کریں یا نہ کریں جانے والا وقت ہی بتائے گا اگر یہ موجودہ سیٹ اپ پاکستان پر اپنا قبضہ برقرار رکھتا ہے تو یہ ہر صورت ہوگا سو جس جنگ سے ہم چھپتے پھر رہے ہیں اور اپنے گھروں میں دبک کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ جنگ اب ہمارے دروازوں پہ دستک دے رہی ہے چاہے وہ ہماری اپنی بقا کی جنگ ہو پاکستان کی بقا کی جنگ ہو یا اس دنیا کی بقا کی جنگ ہو آخر میں جنرل فیض کی گرفتاری کے بارے میں اتنے ہی کہوں گا کہ اس ہم ڈراما رچایا جا رہا ہے پسے پردہ کہانی کچھ اور ہے اس کی تفصیلات کچھ پتا چلی ہیں جو میں آپ کو اگلے بی لاغ میں بتاؤں گا اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ آپ سب کا حمی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات پاکستان کی عوام زندہ بات پاکہ فوج پہندہ بات اللہ حافظ